اس ویڈے میں ہم بات کریں گے کہ گروپ ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور اس میں جو ایڈیشنل فیچرز ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کیسے آڈ ہوتے ہیں تو آئی چلتے ہیں سکرین کی طرف فیس بک میں جو ایڈوانس فیچرز ہیں اور گروپ ٹائپس ہیں وہ یہاں پر اگر آپ سیٹنگز پر جائیں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپس کی جو میں نے چیزیں لارچ ویڈے میں سکپ کی تھی جیسے کہ پوسٹ فورمیٹس ہے آپ کلک کریں تو آپ کو یہ آپشن نظر آتی ہیں اس کے لئے ہم سپریٹلی بھی اس کے اندر آپشن موجود ہیں آپ جہاں سے بھی اس کو اینیبل اور دیسیبل کر سکتے ہیں سو کینسل کریں تو نیچے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ پوسٹ فورمیٹس کی بھی آپشن ہے یہاں سے بھی آپ اس کو ون بے ون اینیبل یا دیسیبل کر سکتے ہیں یہ بیجز بھی یہاں پر اس نے تھوڑے سے دیئے ہوئے ہیں اور ایڈ نیو کا بٹن بھی کلک کرنے پر وہ آپ کو بیسیکلی ادھر لیف سرڈ پر جو فیچرز کے بٹن ہے یہاں لے جائے گا سو پہلے اگر آپ نے کبھی گروپ بنایا ہو تو اس میں فیس بک کا جو ٹیمپلیٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اب اس نے نیو گروپ کے لئے تھوڑا سا لی آؤٹ چینج کیا ہے تو میں بھی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا لی آؤٹ ڈیفرنٹ نظر آئے بٹ سب کو ایک ہی لی آؤٹ پر لے آئے گا جو کہ کرنٹ لی آؤٹ ہے گروپ ٹائپ میں آپ جائیں تو جہاں دیکھیں کلک کرنے پر آپ کو گروپ ٹائپ کی پہلے آپشن دیتا تھا آپ جہاں پر نہیں دے رہا اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح کے آپ نے فیچرز انیبل کرنے ہیں وہ آپ فیچرز پر کلک کریں جو کہ لیف سیڈ پر منیو پر لے جائے گا تو میں یہاں سے فیچرز پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ جو لیفٹ منیو تھا ایڈ فیچرز کا وہ سب کچھ اس نے یہاں پر اکٹھا کر دیا جس میں پوسٹ کے فورمیٹس بھی آگئے جس میں بیجز بھی آگئے اور ایکسٹر فیچرز بھی آگئے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پوسٹ کے فورمیٹس کے ساتھ پوسٹ فورمیٹس کے آپ دیکھیں تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا لوگ ریکمینڈیشنز پوچھ سکتے ہیں ایونٹس کر سکتے ہیں یا فائلز ایڈ کر سکتے ہیں کے نہیں یہ تو اس نے تین بائی ڈیفالٹ دکھا دیئے اگر میں سی آل پر کلک کروں تو مجھے سارے فورمیٹس جہاں یہاں سے نظر آ جائیں گے اب دیکھیں جب میں ایڈ سی آل پر کرتا ہوں تو سارے پوسٹ فورمیٹس یہاں پر آپ کے پاس نیچے لسٹڈ ہیں جس میں ریکمینڈیشنز ایونٹ فائل جیف بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو فر ایکزمپل میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو لیسے فائلز کی آپشن دینی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے allow people to share files to the community سیٹنگز پر جائیں تو کیا کہتا ہے کہہ رہے کہ جی آپ نے یہ option display کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو جب لوگ یہ post create کر رہے ہیں تو ان کو یہ option نظر آئے گی اگر آپ اس کو enable رکھیں گے اگر آپ اس کو disable کریں گے تو ان کو option نظر نہیں آئے گی وہ کہہ رہے کہ آپ نے کہا اس کو top of the community میں دکھانا ہے بٹن کے طور پر دکھانا ہے تو yes نہیں تو آپ اس کو off کر سکتے ہیں اس سے پوچھا remove کروں تو میں نے remove کر دیا دیکھیں یہاں پر یہ disable ہو گیا اسی طرح سے آپ کو باقی options بھی موجود ہیں جو کہ آپ اپنے group کے مطابق مرضی سے دیکھ لیں کہ آپ نے کون سے چیزیں enable کرنی ہے اور کون سی disable کرنی ہے آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارے پاس feature sets ہیں اگر آپ کو جاد ہو تو ہم نے page جب create کیا تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو templates بتایا تھے یہ اسی طرح سے group کے templates ہیں جس میں آپ کسی خاص topic کے اوپر کچھ features by default enable آپ کو کر دے گا let's say تو اس میں کچھ features یہاں پر automatically enable ہو جائیں گے وہ اس کو click کرے گا تو اس کے پاس وہی options automatically add ہو جائیں گی اگر کوئی parenting پہ یا اس طرح کی communities پہ بات کر رہا ہے تو وہ یہ والے features کر سکتا ہے اگر کوئی صرف hosting یا advice دینا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے اس میں اگر آپ کوئی general group بنا رہے ہیں جس میں buying and selling ہوتی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو allow کر سکتے ہیں کہ وہ buying یا selling کریں اب چونکہ میں نے smile electronics کا business چلانا ہے تو میں allow نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی آکے میری website پہ یا میرے group میں اپنی چیزیں بیچے تو میں چانگوں کہ صرف میں ہی اس میں بیچوں تو اس کے لئے میرے لئے جو بہترین group سمجھ آتی ہے وہ اصل میں یہ Q&A question and answer advice والا ہے جس میں لوگ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں میں اس کو click کرتا ہوں تو دیکھیں اس میں میں پس کیا کیا options آ رہی ہیں صرف ایک option آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں add کروں گا تو صرف یہ والا feature enable ہو جائے گا جو کہ میں manually بھی کر سکتا تھا اگر آپ کو یہ اور select کرتے ہیں لیسے parenting آپ select کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں یہ mentorship anonymous post اور باقی چیزیں جو ہیں یہ badges بھی اس کے مطابق ہی activate ہو سکتے تھے تو اس کو میں فیلحال لیسے میں آپ کے لئے یہ اپنا add set کر لیتا ہوں host Q&A ٹھیک ہے اس نے دیکھیں مجھے notification دے دیا کہ ہم نے add کر دی ہے اس میں میں settings پہ جاؤں گا تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کہ وہ Q&A کی option بھی یہاں پر اس نے add کر دی تھی ٹھیک ہے اب Q&A کی option add ہویا ہے تو نیچے دیکھیں option دے رہا ہے کہ یہ Q&A کی option enable ہوگی تو yes ہے لیکن کون کر سکتا ہے کیا کوئی بھی کر سکتا گروپ میں یا صرف admin یا moderator کر سکتے ہیں میں چاکھوں کہ صرف Q&A میں ہی کر سکتا ہوں تو میں نے وہ select کی option اور اس کے بعد وہ save automatically کر لیا اس نے بند کرتے ہیں کون conversation start کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ badges multiple types کے ساتھ آپ جو ہے multiple badges بھی آپ کے ساتھ available ہو جاتے ہیں آپ manually چاہیں تو see all پر click کریں تو آپ اپنی مرضی سے بھی badges enable کر سکتے ہیں let's say parenthood پر اگر آپ نے group بنایا تو وہ اس کا badge add کر لیں conversation starter general ہے تو by default اس نے activate کیا ہوئے آپ چاہیں تو اس کو disable بھی کر سکتے ہیں یہاں settings پر click کریں اور یہاں سے اس کو بند کر دیں گے وہ remove ہو جائے گا disable ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا باقی دیکھیں تو آپ کے پاس let's say sales کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو نیچے یہاں پر super seller وغیرہ وہ badge بھی activate ہو جائے گا story teller کا let's say badge ہے جو کہ اپنی photos یا videos add کرتے ہیں ان کو story teller کے طور پر badge assign ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو assign ہو تو اس کو میں یہاں سے remove کر دوں گا دیکھیں اس نے مجھ سے confirmation مانگئے میں نے remove کر دیا اور وہ badge میرے پاس سے remove ہو جائے گا finally there are other features جس میں ls سے آپ نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر guides اگر آپ نے add کرنی ہے let's say اگر آپ کا study group ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے وہ کچھ share کرنا چاہیں guides وغیرہ تو آپ اس کا feature enable کر سکتے ہیں یہ extra feature موجود ہے آپ one on one mentorship کرنا چاہتے ہیں available تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ basically یہ وہ advanced features ہیں جو کہ multiple جگہوں سے آپ کو یہاں پر وہ لے آئے گا different options سے ابھی فیلال ہم واپس جاتے ہیں home پہ home پہ جا کر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس refresh کرنے پہ کیا چیزیں activate ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ جب میں نے اس کو refresh کیا ہے اب میں new post پہ جاؤں گا تو میرے پاس یہاں پر وہ کچھ options آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی جو کہ یہاں سے آپ اس کو activate post کرتے ہوئے activate کر سکتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے میں نے different features کو add کرنے کی کوشش کی اور دکھایا ہے کہ آپ کہاں سے جا کے اس میں multiple جو advanced features ہیں وہ enable یا disable کر سکتے ہیں تو آنے والی ویڈیو میں ہم باقی باتیں کریں گے